ورلڈ آرڈر کی ترم سب آج کل سب بڑی کومن ہوئی ہے، بڑی عام ہوئی ہے لیکن پلیز ہمیں تھوڑا سب بتائیے کہ یہ آئیڈیا ہے کیا ہے؟ اس کی تھوڑی اسی ہسٹری ہے، اس کا پسے منظر کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ریلیٹڈ تھا ڈپلومیٹک ریلیشنز بیٹھین دی سٹیٹس اب جب سٹیٹس کے درمیان ریلیشنشپ شامل ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سیکیورٹی بھی آتی ہے، ایکانومی بھی آتی ہے، سمام چیزیں آ جاتی ہیں یعنی ورلڈ کے دنیا میں جنگوں کی وجہ سے امن قائم کرنے کے لیے بینوقع اقوامی تنظیمیں وجود میں آئیں ابھی کے ورلڈ آرڈر کے کیا کوئی کریکٹریڈسٹکس ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ چینجز ہوئی ہیں پچھلے کچھ ڈیکٹس میں سے؟ صاحب میں جو ورلڈ آرڈر کیوں اسٹیڈی کر اگر آپ اختلف چیزوں دیکھیں تو مجھے کونسٹنٹ فیکٹرز ہمیشہ ہی کی نظر آتی ہیں، وہی نظر آتی ہیں اراک کی جنگ بلیادی طور پر نوکلر وار کے تنگیر یہ تو نہیں تھی اپنی سپر پر، اپنی پار کو ثابت کرنے کے لیے، ہجیمنی کو ثابت کرنے کے لیے اور تیل کو چورانے کے لیے کیونکہ امریکل تیل چوری کے ماسٹر ہیں اس کے بعد، از ای ریزلٹ اف دس، از ای آفکر میٹھ اف دس آپ ورلڈ آرڈر کو کیسے شیپ ہوتے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا چیزیں امرج ہوگی آپ آگے آگے امریکہ تو ہے ہی ہے، چائنا تو ہے ہی ہے، رشاہ تو ہے ہی ہے ایک اور چیز ہے جو کچھ ایسے ممالک جن کو آج کل سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے جو میڈل اسٹیٹس ہیں جس میں انڈیا آتا ہے، جس میں ٹرکی آتا ہے، جس میں برزیل آتا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کچھ ایسی ممالک، سات ممالک ہیں جن کے پاس اکنومک پارڈ ڈیولپ ہو رہے ہیں ایک بہت بڑی چیز جو نیو ورلڈ آرڈر میں سامنے آتے رہی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت بات چیز ہو رہی ہے اور کلائمیٹ چینج کے اوپر سٹیٹس کے ایک سل سے پاہتے ہیں تو وہ جو ملٹی لیٹرل بیلنسنگ سٹیٹنگی، وہ چینج ہو رہی ہے پاکستان کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور اس پر بلیب کرتے ہیں کہ ہماری بہت سٹیٹیجک پوزیشن لیکن ہم اپنی بیڈ کورنس کی وجہ سے اور کرپشن ان آر گارمنٹ سوسائیٹی اور کرپشن ان آر لیڈرشپ کی وجہ سے ہم وہ جو اسٹیٹس رکھ سکتے تھے وہ لوس کر چکے اسلام علیکم ایویرون، بلکم ایک اپیسوڈ آف دیوٹی ای ٹاکس یہ ہے اس نے ہوساما رزوی آج کر ہم دیکھتے ہیں کہ برکس ڈی ڈالرزیشن، چائنہ، یوان، سعودی ارب، نیو بلوکز خاص طور پر رشیاں یکرینیان وار کے بعد دنیا میں ہونے والے مجر جیو ایکنومک اور جیو سٹیٹیجک پلس جیو پولیٹیکل چینجز ان کے وجہ سے ہم لوگ نیو ورلڈ آرڈر ورلڈ آرڈر جیسی ٹرمز انہوں کے اوپر ڈسکشنز کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ٹاپک سی ایس ایس کے ایگزیمنیشن سے بھی بہت ریلیونٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے تو آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ ورلڈ آرڈر اصل میں ہوتا کیا ہے اس کی ایولیوشن کہاں سے ہوئی اس کے کریکٹرز کیا ہوتے ہیں آج کل کے ورلڈ آرڈر کی کیا ایک صورتحال ہے کیا کمپوزیشن ہے اور آگے پاکستان اس ورلڈ آرڈر میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے دعوت دی ہے سینئر ڈیفنس اینلیسٹ برگیڈریہ سید غزنفر علی صاحب کو سر شروع کرتے ہیں آپ سے پہلے قویسٹن سے سر جیسے ذکر کیا تھا کہ ورلڈ آرڈر کی ترم سب آج کل سر بڑی کومن ہوئی ہے بڑی عام ہوئی ہے لیکن پلیز ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ آئیڈیا ہے کیا ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے اس کا پس منظر کیا ہے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن it's always a pleasure to talk here especially on a serious intellectual and related world issues جیسے آپ نے کہا کہ یہ سی ایس ایس والوں کے لئے بھی بہت important ہے تو I hope they gain something from it اور کسی بھی term کو جاننے کے لئے normally آپ پتے ہیں ہم فوراں Britannica پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ہسٹری ہے اس کے اندر ایک authenticity ہے اب جب آپ بہت نیو ورل آرڈر کی بات کرتے ہیں تو جس صدی میں بھی آپ جائیں گے یہ لفظ نیو ورل آرڈر کے طور پر استعمال ہوتا نظر آئے گا اب ہم اگر تھوڑا سا پیچھے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا اور ہم جائیں گے اگر آپ دیکھئے پہلے if you go back to 16th century سے پیچھے چلے جائیں جس وقت جو چیزیں ہیں وہ develop ہونے شروع ہوئی تھی اور اصل میں اس کا concept جو related تھا بنیادی طور پر ایک بڑی اس کی ہم definitions تو بعد میں کر سکتے ہیں بنیادی طور پر یہ related related تھا diplomatic relations between the states اب جب states کے درمیان relationship حامل ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں security بھی آتی ہے economy بھی آتی ہے سب عام چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ جو تھا کہ international world order system جو as a system of مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ formation وہ جو دنیا میں states کے جو مراحل تھے یا آپس کی جو relationship تھی وہ یہ term coin ہوئی تھی somewhere in 16th century اور اگر آپ 16th century میں جائیں گے تو آپ وہ history میں نظر آئے گا تو 16th century is known as the era of western civilization اور جو وہ civilization کہتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے aspects آ جاتی ہیں culture بھی آ جاتا ہے اس کے اندر economy بھی آ جاتی ہے اس کے اندر artists بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر paintings بھی آ جاتی ہیں اور زمانے میں بڑی بڑی states تھی لیکن دو بہت powerful states تھی ہیں آپ کو یاد ہو ایک سپین اور دوسری پارچگل جو تقریباً world کو control کر رہے تھے یا ان کے پھر آگے treaties تھی ان treaties میں آپس میں اگر ہم we don't have a time to go into length of the 16th century but وہاں سے ایک چیز coin ہوتی ہے کیونکہ diplomatic relations states کے درمیان جو ہے establish ہو رہے تھے اب جو وہاں سے آپ آگے چلیں 16th century میں تو پھر ایک آتے آتے درمیان میں ان کے آپس میں جو چیزیں چلی چلتی گئیں اس وقت یہ چیز جو ہے یہ سامنے آئی کہ آپ کو ضرورت ہے آپس میں alliances کی آپ کو ضرورت ہے آپس میں security pacts کی آپ کو ضرورت ہے آپس میں economic اور military alliance اور یہ چیزیں develop ہونا شروع ہو گئیں جب یہ چیزیں develop ہونا شروع ہی ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھئے میں دو چیزیں اس سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا جو میری observations ہیں ایک یہ ہے کہ world order یا new world order کریں یا world order کریں اگر آپ دنیا کی history کو پڑھیں تو world order ہمیسہ define ہوا یا redefine ہوا ہے because of the wars اب اس میں آپ first world war لے لیں آپ second world war لے لیں آپ iraq war لے لیں آپ gulf war لے لیں آپ afghanistan کی war لے لیں آپ latest ukraine war لے لیں اب جس بھی آپ ان جنگوں کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ اس کے بعد دنیا میں بہت تبدیلی آئیں جیسے ہم 1660 سے jump اگر over کریں اس کو بیٹ کے period اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو states کے درمیان چلیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب first world war شروع which started somewhere in 1920 اور 1920 سے لے کے 1946 تک وہ رہی اور اس میں آپ کو پتا ہے دو پارس تھی ایک central پارس تھی اور ایک alijs تھے اور جو central پارس تھی ان کے اندر جو لوگ شامل تھے وہ اپنا ریلیٹ کرتے تھے جرمنی کے ساتھ آسٹریہ کے ساتھ ہنگری کے ساتھ یہ تمام پارس تھی آٹومنز اس کے اندر ایک بہت بڑی آپ کو پہل اسلام ایک ترکی اس کے بعد جو alijs تھی اس میں گریٹ برٹن فرانس اور یہ تمام طاقتیں آ جاتی ہیں ان کے درمیان جب first world war شروع ہوئی اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کتنی massive killing ہوئی first world war میں اور اور اس میں اس کی finish ہونے کے بعد جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس نے ایک term استعمال کی تھی which is known as the new world order اور وڈرو ویلسن تھا انہوں نے جب یہ war ختم ہوئی جنگ تو وڈرو ویلسن نے استعمال کیا the new world order اس کے اندر اس کی اوپر بیس کر کے کیونکہ جب first world war ختم ہوئی ہے تو اس کا افسر کیا ہوا first world war ختم ہونے کے بعد بہت سارے new نئے ممالک سامنے آئے آپ کو یاد ہوگا اس میں فن لینڈ تھا آسٹریہ تھا چیکو سلویکیا تھا یوگو سلاویہ تھا پولینڈ تھا لیتھونیا تھا ہنگری تھا اور اسٹونیا تھا اور ریشنز جو ہے وہ جو ریشا جو ہے وہ بن گیا سوویت یونین اب یہ جب اتنے سارے ممالک اور آگئے اور first world war ختم ہوگی تو آپ دیکھئے اس کے اندر نئی dimensions دنیا میں آگئے یعنی دنیا جنگ نے دنیا کے اندر نئی states کو جنم دے دیا اور جب وہ نئی states نئے ممالک آئے تو سب سے پہلے کوشش کی گئی کہ ان تمام کے درمیان امن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک انٹرنیشنل اورگنیزیشن قائم کی ہے یعنی ورلڈ کے دنیا میں جنگوں کی وجہ سے امن قائم کرنے کے لیے بین وقت اقوامی تنظیم وجود میں آئیں تو وڈرو ویلسن نے لفظ استعمال کیا تھا نئی ورلڈ آرڈر کا اور اس میں ٹریٹی آف ویرس ایز جو شامل آپ کو یاد بڑی فیمس ٹریٹی ہے جس نے اپنا فرس ورلڈ آرڈ کو روکا تھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے اس کے نتیجے میں آٹومن جو ہے وہ چینج ہو کے ٹرکی بن گیا تھا اور وہ ایک نئی ٹریٹی شائم ہو گئی تھی جو اب سو سال بعد ویسے ابھی ختم ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا اگر ریب تیہ اردگان نے کہتی جو جو یوز آف باسفورس اور یوز آف اس کے اوپر جو ان کے پر قدغن آئیت کی گئی تھی جو ان سے لی گئی تھی تو وہ جو ہے آٹومن جو ہے ٹرکی میں چینج ہو گیا اور اس طرح سارے ممالک وجود میں آگئے تو لیگ آف نیشنز جب آئی تو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ نے اس نیو ورلڈ آرڈر کا لفظ استعمال کیا تھا اور وہاں سے پھر یہ آگے چیز جو ہے یہ چلتی ہوئی آگے چلی اور اس کے بعد جب یہ اب لیگ آف نیشن تو آئی تھی امن قائم کرنے کے لیے لیکن اس کا ریزیلٹنٹ فیکٹر کیا ہوا کیونکہ ہم ایک چیز کو تاریخ کے اندر دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر سیکنڈ ورلڈ وار آگئی اب سیکنڈ ورلڈ وار آنے کے بعد جو ہے وہ دنیا کے اندر اور تبدیلیاں آئیں اور دنیا کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آنے کے بعد جو تبدیلیاں آئیں وہ آپ کی نظر سے گزری کہ جو سویت پار تھی اب اس کے اندر یعنی یورپ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا یورپ ڈیوائیڈ ہو گیا یورپ جرمنی ڈیوائیڈ ہو گیا کہ سویت یونین جو ہے وہ بھی جرمنی میں آ گیا اور یورپین بھی جرمنی نے برلن کے اندر جو ہے دیوار تقسیم ہو گی امریکہ جو ہے وہ سپرپاور کے طور پر عبر کے سامنے آ گیا سویت یونین جہاں وہ دوسرا دوسری پاور کے طور پر سامنے یورپینز نے اپنی ایک کالونی قائم کر لی چائنہ اس وقت تک ڈیویلپ نہیں ہو رہا تھا ہمارا خطہ جو تھا وہ تو بہت ہی پیچھے تھا کیونکہ ہمارے لوگ سب کانٹیننٹ تھا جہاں پہ ہم ہمارے لوگوں نے جا کر اس میں حصہ لیا تھا تو یہ جو چیزیں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ہوئی اس میں آپ دیکھئے کہ دنیا کے فرنٹیرز میں کتنی تبدیلی آئیں اور سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ایک بہت بڑا اثر پڑا تھا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ہوا یہ تھا کہ ڈی کالونائزیشن ہو گئی تھی یعنی ڈی کالونائزیشن میں کیا ہوا کہ جو ممالک تھے سینٹرل ان کا ہو جیسے آپ دیکھئے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد انڈیا اور پاکستان دو نئے ممالک آگئے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سوویت انیان جو ہے it went into یورپ اور یورپ میں جا کے برلن کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ تقسیم ہو گئی تو یہ جو چیزیں تھی ورڈ وار اب اس کے بعد پھر آپ کوڈ وار پہ آئیں گے تو ایک جو میرا بیسز ہے دو چیزیں مجھے پڑھڑے پہ اپنی حذر پہ ایک یہ ہے کہ جنگوں نے دنیا کے اندر ورڈ آرڈرز کو جنم دیا دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا لوگوں کو پڑے وہ ہے آئل ڈپلومیسی دنیا میں انرجی کے کنٹرول نے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا تختہ لٹنے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے ایک دوسرے ساتھ ٹیٹیز میں اور ایک ورڈ آرڈر کو کریئیٹ کرنے کے یعنی آپ جائیے کہ جب ایران میں مصدق کو جو فارغ کیا تھا مصدق نے کیا کیا تھا بیٹش پیٹرولیم کو باہر نکال کے تیل کو نیشنلائز کر لیا تھا تو مصدق کو فارغ کر کے رضا شاہ پیلوی کو لے آئے گا پھر رضا شاہ پیلوی کو بھی فارغ کر دیا گیا تو کیونکہ برطانیہ جو تیل کی اوپر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا تھا اسی طرح آپ ناصر نے سویز کنال کو نیشنلائز کیا وہاں سے انٹرنیشنل ٹریڈ گزرتی تھی تو کیا رزیٹ ہوا ناصر کو فارغ کر دیا گیا اس کے بعد آپ آئے آلجیریا میں بون ایدین کو دے گئے اس نے تیل کو نیشنلائز کیا تو اس کو فارغ کر دیا گیا سودان میں آپ دیکھیں کیا جی یا قدافی کے ساتھ لیبیا میں کیا ہوا عراق میں جو ہے وہ صدا اس کو ہٹانے کی ان تمام چیزوں کی وجہ کوئی نیوکلیر آرسنل یا کوئی ملٹری ڈیبلویر یہ تھی آئل ڈیپلومیسی جس کے اندر دنیا کی ساتھ بڑی وہ کہتے ہیں نا سیون سسٹر جو ہیں ایکسون ہو گئے موبل ہو گیا بی پی ہو گیا اپنا شیورون ہو گیا انہوں نے کلاؤٹ بنایا تھا اور یہ دنیا کی جو طاقتیں تھی ان کو مجبور کرتے تھے لڑائیاں رڑنے پہ جنگیں لڑنے پہ اور ایک آپس کی الائنسز اور کولیشن تو یہ ہے وہ چیز جس کو آپ ورلڈ آرڈر کے نام سے آج یاد کرتے ہیں جس تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ڈیبلوپ ہوتی نظر آئیں گے بلکل ٹھیکا سیر اور جو لاسٹ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے ڈیپلومیسی کوئل ڈیپلومیسی کا انرجی ڈیپلومیسی کہہ لیں ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پہلا پوائنٹ تھا جنگوں کے بارے میں تو رشیا یوکرین وار کے بعد یہ جو ویپنائز کی گئی ہے نیچرل گیس اور پورا کا پورا یورپ اور پورا پاکستان تک اس کے اوپر مطلب ہماری لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے رشیا یوکرین وار کی وجہ سے کیونکہ گیس رشیا نے سپلائی کرنا بند کر دیا یہ یورپ کو یورپ نے الین جی جو ریسورس ہے اس کو زیادہ اب ریسورس کرنے لگے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جیسے ممالی کے پاس اب وہ نہیں رہی تو مطلب آپ کے والا پوائنٹ ہی ہے جو انرجی ڈیپلومیسی اس کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس کی وجہ سے ہر ملک ڈیفرنٹ طریقے سے ایفیکٹ ہوتا ہے اچھا سر یہ بھی رشیا یوکرین آپ نے جھنکی بات کی تھی اب ورلڈ وار ٹو کے بعد پھر کولڈ وار آئی اور بھی مزید بھی بیچ میں چیزیں ہوتی رہی اب لیکن ایسا لگتا ایسا ہے اور ایسا ہے بھی اگر آپ انڈیکیٹرز دیکھیں کہ رشیا یوکرین جو وار ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ سگنفیکنٹ ایک دنیا کے ہسٹری کا پارٹ بن گئی ہے اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ فنڈیمنٹل سی چینجز آئے ہیں دنیا کے اندر تو ایسا کہا جا رہا ہے جو میں نے جس نے انٹرڈکشن بھی کہا کہ اب بھی ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے تو آپ کے نزدیک ابھی کے ورلڈ آرڈر کے کیا کوئی کریکٹریسٹکس ہیں آپ کو لگتا ہے کوئی چینجز ہوئی ہیں پچھلے کچھ ڈیکٹس میں سے اسلام میں جو ورلڈ آرڈر کیوں اسٹیڈی کر اگر آپ مختلف جو دیکھیں تو مجھے کانسٹنٹ فیکٹرز ہمیشہ ایک نظر وہی نظر آتے جیسے میں آپ کو ریفر کروں گا جو سننے والوں ایک بڑی انٹرشنگ کتاب ہے ریڈ ڈیلیو کی وہ ہے چینی ورلڈ آرڈر اس کے اندر اس نے میں سپیسیفک ہونا چاہوں گا تو کچھ چیزیں اس نے ڈیفائن کی جو ہمیں جاننا چاہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تین سائیکلز ہیں تری اور تھری سائیکلز ایک لانگ ٹرم ڈیٹ ہے لانگ ٹرم ڈیٹ کا میڈ جو بھی جب کسی بھی سٹیٹس کو لے کے ان کے اوپر کیا چیز ہے دوسرا وہ کہتا ہے کیپٹل مارکٹ اپروچ ہے کیپٹل مارکٹ اپروچ جو ورلڈ آرڈر کے بنیادی تین سائیکلز نوڈیفائل کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ انٹرنل آرڈر ہے اور ایکسٹرنل آرڈر ہے پھر وہ کہتا ہے انٹرنل ڈیس آرڈر ہے اور ایکسٹرنل ڈیس آرڈر ہے یہ سٹیٹس سے ریلیٹ کر کے ریلیشنشپ کو ڈیفائن کرتے وہ کہتا ہے پھر اسے کی پوائنٹس بتائیں کہ چینجنگ ورلڈ آرڈر کے کی پوائنٹس کیا which are very important which give the whole concept of the world اور وہ چینجنگ پوائنٹس پر پہلا وہ کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے کمپیٹیٹیونیس پھر وہ کہتا ہے انویشن پھر وہ کہتا ہے انویشن ان ٹکنالوجی پھر وہ کہتا ہے ایکنومک آؤٹپوٹ پھر وہ کہتا ہے شیئر آف ورلڈ ٹریڈ دنیا کی ٹریڈ کا کیا شیئر آپ کرتے ہیں اس کے بعد ہے ملٹری سٹرنٹ آپ کی کیا ہے پھر وہ ساتھویں نمبر پہ کہتا ہے فائننشل سنٹرل سٹرنٹ آپ کی کیا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ ریزرف کرنسی سٹیٹس آپ کا کیا ہے اب یہ چیزیں ہیں جن کو وہ کی پوائنٹس کہتا ہے کہ چینجنگ ورلڈ آرڈر جب بھی ہوگا وہ ان چیزوں کے گرد ریوالف کرے گا تو آج جیسے کولڈ وار جب شوئی تو کیا ہوا کولڈ وار کے دنمان دو طاقتیں سامنے آگئیں ایک امریکہ تھا اور ایک سوویت یونین تھا اب امریکہ جو ہے وہ وہ اس کا کیا کونسپٹ تھا یعنی ایک بڑی اپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ نے اس وقت اپنی ہجیمنی کو برقرار رکھنے بیفور وی کام تو دی یوکرین وار ان دیٹ بیکگراؤنڈ امریکہ نے اپنی ہجیمنی کو برقرار لنے کے لیے ایک نقطہ چل دیا تھا وہ نقطہ تھا جی سپریڈ آف کمیونیزم کو روکنا یعنی ویتنام کی جنگ جو تھی اس کا کیا ریزن تھا امریکہ گوڈ ڈیفیٹڈ دیا اور اتنی بری طرح سے شکست ہوا کہ مجھے یاد ہے میں کبھی یاد کرتا ہوں کہ آخری دن میں انہوں نے امریکن ایمبیسی کے دروازے بند کر لیے تھے اور امریکن ایمبیسی کی چھت پر ہلی کارپٹر ڈینڈ کرتا تھا وہاں سے لوگوں کو امریکن سٹااف کو اور باقی لوگوں کو ایک ویڈ دیا لیکن وہ کیوں کہ کومنیزم کو روکنا چاہتے تھے اب ایتنام تو آج دیکھئے کتنا فلورشنگ کنٹری اور وہ کورپریٹنگ تو انہوں نے اس کولڈ وار میں اپنی اکانومی کو استعمال کرتے ہوئے ایڈیالوجیکلی ایک چیز کو استعمال کیا جس کا ریلیشنشپ تھی کومنیزم سے اور وہ کولڈ وار کا سوویت یونین افغانستان کی وار جب سوویت یونین افغانستان پر حملہ کیا اور پاکستان کو کونسپٹ پاکستان کے اندر بھی جاؤ لگ کے اندر یہ کونسپٹ تھا کہ ہم کومنیزم کو اپنی بارڈر سے اندر نہیں آنے دینا چاہتے وہ اس زمانے کے دو ایڈیالوجیکل چیزیں تھی آج کی تاریخ میں وہ ایڈیالوجیکل چیزیں ختم ہو گئی جب آج آپ دیکھتے ہیں تو اسٹیٹس ایڈیالوجی پر نہیں لڑ رہی ہوتی تو وہ جو کولڈ وار والا پیریٹ تھا اس نے جو چیز جنریٹ کی تھی اور جس طرح میں نے آپ کے بتا کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جس طرح ڈی کولونائزیشن ہو گئی تھی نئی سٹیٹس ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد جب ڈیولپمنٹ ہوئی جب ہم آج کی تاریخ میں آپ کہتے ہیں اگر ہم یوکرین وار سے پہلے کا دیکھیں تو آج کی تاریخ میں امریکہ بہادر سامنے آیا پھر اس کے بعد رشاہ اپنی جگہ پہ سویت انیونیون جوویت انیون تو باد میں ٹوٹا نا سویت انیون اپنی جگہ پہ کھڑا ہو دا چینہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا تو دیر وز ایڈ دیٹ پوائنٹ آف لائم بے بائی پولر ورڈ تھی دو تاکتے تھی اور دو تاکتے جو ہے وہ یعنی ایک اور بڑی انٹریسٹنگ تیز تھی کہ جب سیکنڈ ورڈ وار ہوئی تھی تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار میں جرمنی اور فرانس جرمنی اور رشا نے ایک نو وار پیکٹ سائن کر لیا تھا لیکن جس دن نو وار پیکٹ سائن ہوا تھا اس سے پہلے اس سے اگلے دن جا کے جرمنی نے روس پہ حملہ کر دیا تھا اس طرح پولینڈ پہ جب جرمنی نے حملہ کرنا تھا تو اس نے اس سے پہلے جرمنی نے روس کے ساتھ ایک نو وار پہ ایک پیکٹ سائن کیا تھا ایک بڑا مشہور پیکٹ سائن تھا سائن ہونے کے تیسرے دن اس نے دوسرے دن اس نے وہ اپیکٹ اس دی تھا اس نے کہا تھا کہ اگر میں پولینڈ پہ حملہ کروں تو جرمن نہ روس نہ اس میں انٹرفیر کرے لیکن وہ پولارٹی یا وہ رائنس قائم نہیں تھا ایک سی پولینڈ پہ حملہ کیا پہ جا گے اس زمانے میں یعنی جب میں آئل ڈپلوپیسی کی بات کرتا ہوں تو جرمن جرمن جو میکنائز فورسیز تھی اس میں جو پیٹرل پڑھ رہا تھا آپ کو بہت بہت سارے پیٹرل روس سے لیا لیکن ایک سون تھی ایک امریکن کمپنی جو پروائیڈنگ پیٹرل جرمنی پڑھ رہا تھا تو اس کے بعد ایک سون پہ مقدمہ بھی چلا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو چیزیں اس طرح جو دو طاقتیں تھی وہ کب ٹوٹی وہ اس پر ختم ہوا جس میں سوویت یونین ٹوٹی ہو سوویت یونین جب ٹوٹا تو پھر یونی پولارٹی آگئی یعنی امریکہ جو ہے وہ ایک دنیا میں سپر پار کے طور پہ سامنے آ گیا چائنا اس وقت ڈیولپ نہیں ہوا تھا لیکن یہ کنٹوئر جس طرح فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چینج ہوئے اس کے بعد پھر ویتنام وار میں آپ نے اس نے دیکھا کہ امریکہ کو ڈیفیٹ ہوئی رشہ نے اس کو بیلنس کیا اپنے آپ کو اسرٹ کیا کیونکہ رشنز مدد کر رہے تھے ویتکانگ کی اور باقی ان لوگوں کی اس کے بعد جو اگلا ایونٹ جو آیا دنیا میں وہ تھا گلف وار اب گلف وار میں امریکہ نے اپنے آپ کو ایک سپر پار کے طور پہ ثابت کر دیا نہ اس میں کوئی چاہنا نہ کوئی رشہ نے کیا تو یہ جو چیزیں اوور ای پیریڈ اف ٹائم چینج ہوتی نہیں تھے یہ تھی جو کرنٹ ٹرینڈ ہے جو چینج ہوئے اور ان کرنٹ ٹرینڈ کے چینج ہونے کے لیے کسی نہ کسی واقعہ کا ہونا ضروری تھا چاہے وہ سامہ من لادن کی صورت میں ہوتا چاہے وہ افغانستان کی صورت میں ہوتا چاہے وہ صدام حسین کی صورت میں ہوتا چاہے وہ اب ایک بڑا چو سسکی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی اب پتہ ہے وہ بہت بڑے تھنک کر رہے اور نے کہا تھا کہ جی یہ دنیا میں آنے والی اس نے ایک فرقاست کیا تھا اس نے کہا تھا آنے والی دنیا میں یہ جو ویسٹرن ورڈ امریکہ کی طرف اشارہ انہوں نے جو اسلامی ورڈ اسلامی ممالک ہے نا جس میں اس کا اشارہ تھا عراق کی طرف لیبیا کی طرف سیریہ ان کے فرنٹیرز کو ختم کر دینا ہے اور وہ نہیں ہوئی یہ سارا ایک ریجن میں تبدیل ہو جائے گا تا کہ یہ اس کے اوپر اپنا انفلونس قائم کرتا ہے آئل کی وجہ سے بکوز کانڈر ڈیزا رائز جس کمپنی میں شیورون میں تھی اس کے نام کا ایک وہاں پہ وہ چلتا تھا کانڈیر چلتا تھا اپنا آئل جو لے کے جاتے ہیں عراق کی جنگ بنیادی طور پہ نیوکلر وار کے تنریل یہ تو نہیں تھی اپنی سپر پہ اپنی پار کو ثابت کرنے کے لیے ہیجیمنی کو ثابت کرنے کے لیے اور تیل کو چورانے کے لیے کیونکہ امریکن تیل چوری کے ماسٹر ہیں تو وہ جو چیز تھی عراق کو تباہ کیا لیبیا وہاں پہ امریکہ پھر اپنے آپ کو ایک ہجیمنی کے طور پہ سامنے لیا کیونکہ رشاہ نے یا دنیا کی کسی اور پار نے اس کو کنٹسٹ نہیں کیا تو وہ چیزیں پھر آئی جو گلف وار کے بعد ہیں لیکن اس کے بعد جو اب تبدیلی آئی ہے وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں جس طرح یوکرین وار کی طرف آپ اشارہ کریں اچھے سر ابھی ملٹی پولیلیٹی کا ذکر ہوا کنٹریز کو ہم نے کرنالوجیکل آرڈر میں تقریبا آپ نے بڑی چی طرح سے بتایا ہے کہ کیسے کیسے ہم پہنچیں اب سر once again coming back to یوکرینیان وار اس کے بعد as a result of this as an aftermath of this آپ ورلڈ آرڈر کو کیسے shape ہوتے دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد کیا چیزیں امرج ہوں گی اب آگے آگے دیکھیں جی انٹرنیشنل سسٹم جو ہے رہے وہ بڑی transition میں اور یہ transition شوئی تھی دوہزار بارہ میں تقریب اور دوہزار بارہ میں تھا جب پیوٹن نے اپنے آپ کو strong کیا اور زین جاوپنگ جو ہے وہ chairman communist party آئے مہاو کے بعد آپ کو پتا ہے چائنہ بڑی problem میں تھا پھر زین جاوپنگ میں اس کو جس طرح change کیا اور چائنہ کے اندر جو transformation آئی پھر چائنہ کے اندر جو transformation آئی ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا میں آپ کے دیکھنے والوں کو suggest کروں گا تو ایک بڑی خوبصورت کتاب آئی ہے چائنہ second revolution وہ پڑھیں اس میں آپ کو بتا ہے کہ چائنہ کس طرح ایک transformation میں گیا ہے موزی تونگ سے لے کہ ڈی جو اپنگ تو کیا انہوں نے کیا ایک اچھی study ہے تو اب یہ جو transition ہے دنیا میں اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ social بھی economic بھی cultural بھی changes جو ہیں وہ آ رہی ہے اوریشیا میں بھی آ رہی ہے افریقہ میں بھی آ رہی ہے اور جیسے ہم نے first world war کی بات کی تھی کہ first world war کے بعد چار empires تھی جو collapse ہوئی تھی اگر آپ کو اور first world war وہ war تھی جس نے دنیا میں politicization شروع کی جس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ وہاں پہ جرمنی میں election ہوئے تھے پھر ترکی میں election ہوئے تھے پھر UK میں election ہوئے تھے تو یہ effect تھا اس کا اب یہ جو war ان یوکرین آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہوا یہ کہ امریکہ جو ہے اب وہ امریکہ کے علاوہ اور روس کے علاوہ ہمیں ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہوگی امریکہ روس اور چائنا تو اپنی جگہ پہ کھڑ چائنا ہے militarily economically اور بہت strong اس کے طور پہ سامنے آ رہا ہے which is challenging america also which is challenging روس اور امریکہ ہمیں یہاں کہتے کہتے ہیں چائنا اور روس کی آپس پہ بڑی collaboration چلی اور افغانستان کے ساتھ سے دیکھیں گے اور recently جو سویت اپنا سعودی عرب کی اور ایران کی جو ڈیل ہوئی ہے جو ایک اور یہ change ہے دنیا کے اندر وہ it has been sponsored by the چائنا اب وہاں پہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہے گلف وار کے بعد جو کوئی چیزیں ہوئیں اور جس طرح چائنا کے development back آگے سامنے آتے ہیں economically چائنا ہوتا جاتا ہے اس میں ایک اور چیز جو ہی وہ تھی میں اس میں mention کرنا چاہوں گا before the وہ وہ تھی امریکہ جو ہے دو چیزیں ہیں اب چونکہ ٹاپک بڑا لمبا ہے اس کو summarize کرنا پڑے گا امریکہ تو ہی ہے چائنا تو ہی ہے رشا تو ہی ہے ایک اور چیز ہے جو جو کچھ ایسے ممالک جن کو آج کل swing states کہا جاتا ہے جو middle states ہیں جس میں انڈیا آتا ہے جس میں ترکی آتا ہے جس میں برزیل آتا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کچھ ایسی ممالک سات ممالک ہیں جن کے پاس economic part develop ہو رہی ہے جیسے اگر ہم انڈیا ہی کا ریفرنس لیں تو انڈیا has become the first overtaken UK in the economical اور کہتے ہیں کہ اگر دوہزار چھبی سو تھرڈ largest economy ہو جائے گا اس طرح برزیل کو آپ دیکھیں اس طرح ترکی کو آپ دیکھیں کہ ترکی کا کیا ہے یعنی ترکی نے جب سوویت یونین سے ملیٹری ڈیفرنس سسٹم ایڈیفرنس سسٹم لے رہا تو امریکہ نے بڑا کوئی چیلنج کیا تھا کہ آپ نہ لیں but ترکی سیٹ کہ we'll take it so ترکی is coming as a big power is a very influential power انڈیا is also trying to gain the access to the super powers and جو میں نے آپ سے ذکر کیا ان کا بھی بہت بڑا کریکٹر اب ان کا کریکٹر یہ ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ کھڑا ہو اس وقت دنیا میں یونی پولاریٹی بھی ہے لیکن جب امریکہ کو کسی کی ضرورت پڑھتی ہے تو بائی پولاریٹی بھی آتی ملٹی لیٹرلزم اور اس پھر آپ دیکھئے کہ ان کا کیا اثر پڑھ ہے آکس بن رہے آکس بن رہے اب آکس اور جو بن رہے ہے جیسے کو کا کوئی concern لوکل سیکیوریٹی کے ساتھ نہیں ہے مطلب ہے کوئی سیکیوریٹی وہ گارنٹی نہیں کرتا یا آکس جو اس کے جو بھی آپ پڑھیں گے تو وہ انڈو پیسیفک ریجن ایک امپورٹنز کے طور پر اوبر رہا ہے جیسے آسٹریلیا انڈیا چائنا جو ہے وہ ایک طرف ہو یا دوسری طرف آپ فرانس درمنی یوکی ایک طرف ہو تو مطلب میرے کہنے کہ یہ ہے کہ یہ بڑی جو اسٹیٹس ہیں ان کو چینجنگ ورلڈ آرڈر میں ان میڈل سٹیٹس کی ضرورت ہے تو کی آن دی ایشوز ان دی ورلڈ چاہے وہ ایک بہت بڑی چیز جو نیو ورلڈ آرڈر میں سامنے آتے رہی وہ ہے کلائیمٹ چینج کہ دنیا میں کلائیمٹ چینج کے اوپر بہت بات چیت ہو رہی اور کلائیمٹ چینج کے اوپر سٹیٹس تو وہ جو ملٹی لیٹرل بیلنسنگ سٹیٹیجی وہ چینج ہوئی ہے اب اس میں ایک ٹرمپ کا رول آیا جب ٹرمپ کا رول آیا تو ٹرمپ نے یہ بتایا کہ ہم دنیا کی جنگیں جو دنیا کے پراب نمبر دنیا خود حل کرے ہم سامنے رشا نے اپنی اپنی ارکیزنگ پار اپنے بارڈر سے آگے وہ اس نے شابط کر دی جب وار ان یوکرین کی اب جب وار ان یوکرین کی اب بات کرتے نا تو اس میں تین قسم کے سٹریکچل ٹرنڈ لگتے ہیں وار یوکرین میں اور وہ ہے ایک تو اس نے گلوبل افیرز کو ری شیپ کر رہی ہو ٹھیک نا پھر وہ 1945 کا جو آرڈر تھا نا ورل آرڈر تھا اس کا ایروژن آپ کو نظر آتا ہے پھر وہ چیلنج کیا اس دنے یو ایس یو نائٹی سٹیٹس کو ایس گلوبل پار ٹھیک نا پھر وہ سٹیٹیج کامپیٹیشن ہے وہ شروع between US and China وہ انہانس ہو گیا ہے because of the war in Ukraine because US یورپین union کے ساتھ اور یورپین ممالک کے ساتھ Ukraine کی مزد کر رہے رش چائنا جو ایک طرح سے سائٹ پہ خڑا بلکہ انڈیریکٹ لیت مور گین مور کلوزر to Russians yes not ریجنل پار تو جو سوئنگ سٹیٹ ہیں نا ریجنل کامپیٹیشن اور اس میں چھے کی سٹیٹ میں نے آپ بتائی ہیں برازیل ہے انڈیا ہے انڈونیشی ہے سعودی عرب ہے ساؤت افریقہ ہے ٹرکی ہے اور چوتھے میں اپنی طرف سے ایک شامل کر جو میں فیل کرتا ہوں کتابوں میں نے وہ ہے قطر اب قطر جو ڈپلومیٹسی لے کے چل رہا ہے یعنی لیٹس جو میں نے قطر کا واقعہ پڑھ ہے وہ آپ کی نظر سے ہو ہے وہ ایران اور امریکہ کے دنگان امریکہ امریکہ ایران نے پکڑے ایران کے جاسوس جو امریکہ نے پڑھ ان کے بارہ بلین ڈالر جو ساؤت کوریا کے بینک میں پڑھے وہ ریلیز کر رہے اور اس سمام کی جو نیگوسیشن قطر کر رہے تو یہ جو اور ابھی دیکھیں قطر کا فوٹبال کو ویسٹ سے ایسٹ میں لے آیا تو یہ جو سوئنگ سٹیٹ میں جو پوائنٹ اپنا ہوم کرنا چاہتا ہو جو ابھی پڑھنا کی ورلڈ آرڈر تو امریکہ چائنہ کے ساب سے کوئی بھی ڈسکس کرے گا چائنہ جی اپنا اکنومکلی جا رہا ہے افغانستان میں جا رہا ہے افریقہ میں جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ لگاتا ہے چائنہ گیا تو اس نے تیل کی دولت بشار اللہ صد کے ساتھ گیا تو اس نے ان کو بڑی روڈز بنا کے دی ان کو ڈیولپمنٹ کر دی امریکہ گیا تو اس نے بیان پہ رکھی گان اور کہ میری بات مانو نے تو بوش رہا ہے وہ جب تھا پریزیڈنٹ تھا تو وہ اپنی تیل کے لیے نیجیریا بھی چلا گیا سودان بھی چلا گیا تو یہ چائنہ اس طرح ڈیولپ کر رہا ہے امریکہ اب لیڈرشپ رول روڈز کر چکا اسی لیے وہ اب انڈیا آیا ہو ہے انڈیا کو چائنہ خلاف ڈیولپ کر رہا ہے اب انڈیا بھی دیکھنا من مہن سنگھ نے جو انڈیا کا اکنومک مارکٹ ایکسس دی تھی اور وہ نیرون رزم سے نکل کے راجیب گاندی کے بعد من مہن سنگھ آیا تھا اور اس نے پھر انڈیا کو مارکٹ ایکسس کا جو کانسپ تھا اس پہ انڈیا جو ہے وہ اکنومک لی یہاں پہ پڑھا ہو ہے کہ نظر موزی جیسا بھی ہو دوسری دفعہ گیا تو اس نے کانگریس کا اڈرس کیا انڈیا جو امریکہ اس میں فاؤل میں نظر آتا ہے چائنہ اور امریکہ جنگ کر رہے چائنہ اور انڈیا جنگ کر رہے لیکن چائنہ اور انڈیا تجارت بھی کر رہے تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو ضرورت ہے ان امرجنگ پارس کی جن کو آپ سوئنگ سٹیٹس کہہ لیں ملی لی 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 ملی لی لی اچھ سر اگر آپ بریف لی بتائیں سب امرجنگ چینجنگ ورل اور کے اندر بریکس دی ڈالرزیشن کا ٹرین ہے چائنہ ہے چائنہ جس پاکستان ہمارے لی چائنہ زہر سب سے بڑی لارجس فڈی بھی بولے کے آیا بی چینجنگ ورل آرڈ پاکستان تکہیے ایک تو یہ ہے ہمیں ایڈیولیکل فورمیشن ایڈیولوجی ایٹیکمنٹ اس آج دنیا میں نظر نہیں آکھا یہ ریلیٹڈ کے سیون کی ایشوز جو میں نے آپ سے پہلے سکھا یعنی ایکانومی ملیٹری سٹرنگ آپ کے اپنی ایکنومی سٹرنگ آپ کا کر کر چکے اب ان تمام چیزوں میں پاکستان کی آج کی جو پوزیشن پاکستان کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہماری ایک بہت اسٹریٹیجک پوزیشن وی گیو ان اوپننگ تو ویسٹ آلسو اوپننگ تو ایسٹ آلسو چائنا ہمارا آل ویدر فرنڈر ہے لیکن کیوں ایسے ہم وہ جو اسٹیٹس رکھ سکتے تھے وہ لوس کر چکے آپ نائنٹین سکسٹی کا اپنا جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لی تھی نائنٹین سکسٹی میں اب اب ایوب خان کو برا کہیں اچھا کہیں تین ڈیم آپ کے بننے تربیلہ بنا تھا منگلہ بنا اور وارسک اور آج آپ کا ایک سال کی حکومت کے بارے میں جو خاکان اب باسی صاحب نے کہا وہ مجھ ریپیٹ نہیں کرنا جاتا لیکن جو انہوں نے کہا وہ آپ کے سامنے تو ہم وہ جو لیوریج تھا نا وہ ہم لوس کر چکی ہوں ہماری کسی سے ہم کلیش میں نہیں ہماری پیسہ نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف ہم پر دباؤ ڈالتا ہے اور آج جو پاکستان کے لوگ کی حالت ہے وہ آپ پتہ ہے ہمارے اب ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے جس میں ہم چائنہ کے ساتھ کھڑے ہوں باقی تو آپ کی کسی ٹریڈ نہیں میں نہ جانے دیں جو میں سمجھ ہوں کیونکہ آئیسولیشن جو ہے وہ سب سے بڑی ایک سیٹ بیکٹ ہے کسی بھی سٹیٹ ہمیں لنکٹ رکھنا چاہیے کمیٹڈ رکھنا چاہیے چاہیے ہمارا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑی پار ہیں تو لوگ آپ کے پاس آئیں لوگ آپ کے پاس مختلف مارکیٹ ایکسس کی وجہ سے پاکستان میں کتنی بڑی آپ کے پاس فیصلہ باد میں مارکیٹ ایکسس ہے کلوڈنگ کے ساتھ آپ شیال کوٹ چلے آج بھی پاکستان کا فوٹ بول خطر میں کھیلا گیا تھا فوٹ بول کمپیٹیشن لیکن وہ تمام چیزیں ڈاؤن ہو رہی تنزلی کی طرف جاری آپ کی ایکسپورٹ ایفیکٹ ہو رہی ہے تو اگر یہ چیزیں دنیا سے آپ اکنومکل کنیکٹڈ نہیں ہوں گے آپ مختی جیسے ہم نے کہا نا انڈیا آکس میں داخل ہوا ہم ریسنلی کسی نئے بلوک میں گئے کسی نئی کلیکٹیو سیکیورٹی آسپیکٹ پہ اس لیے کہ ہم نے دنیا کی شیئر ہے وہ بھی ہم لوس کر رہے اب ہمارے پاس ایک اپننگ جیسے سی پیک کے حساب سے اگر کوئی کمیٹڈ حکومت ہو پاکستان کے عوام کی مخلص حکومت تو سی پیک کو چلا لے یا جو نئی انیشیٹیوز آ رہے ہیں یہ آپ کا مرنرز کا جو انیشیٹیو آ رہا ہے اگری کرچن انیشیٹیو کے اوپر تو مجھے تھوڑی سی ایک ریزرویشن یہ ہے کہ جب باہر کے ممالک آتے ہیں نا اور وہ آپ کی زمین لیتے ہیں تو وہ چیز گروہ کریں گے جو ان کے ملک میں زیادہ پروڈکٹیو ہوگی یا یوسفل ہوگی ہو سکتا ہے وہ ہمارے عوام کے لئے یوسفل نہ ہو جب ہم ان کو زمین دے دیں ہم تو یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے لئے ریٹرن اچھا چاہیئے ایکنومکلی ان سے ہمارے ایسے مائدے ہونے چاہیئے اب مرنرز ہے مرنرز میں گولڈ ہے یہ باقی یہ ایسے آپ پانچ سال بعد آئے گا آپ پتہ نہیں کتنا سارا نکالتے ہیں ایک تولہ بھی گولڈ لگی ایک ذرہ بھی گولڈ لگی تو ہمیں اکنومکلی کنیکٹر رکھنا ہے چائنہ باعث رکھنا ہے چائنہ کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے بھی گز ہے امریکہ کو ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے یہ نہیں کہ ہم ان ڈیا بھی تو ہے جو امریکہ کے ساتھ بھی چائنہ سے بھوڑی ساتھ